دھیان رکھنے یوگے ضروری باتیں نمبر ایک انجیر کا سیون سہت کے لیے بہت فائدی مند ہوتا ہے یہ کئی پوشک تطف کا خزانہ ہوتا ہے یہ ڈائجیشن ہارٹ ہیلتھ کے ساتھ ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے نمبر دو انجیر میں کیلری اور شگر کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے اس لیے جو لوگ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ انجیر نہیں کھانا چاہیے نمبر تین لوگی کھانے سے شریر کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس میں ملٹی ویٹیمین اور ملٹی منیرلز ہوتے ہیں یہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا کام کرتے ہیں اور پاچن کو بہتر کرتے ہیں اور یہ کڈنی کے مریض کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے نمبر چار اخروٹ کو بھگو کر کھانے سے شریر کو کمال کے فائدے حاصل ہوتے ہیں بھگو کر کھانے سے آپ برین ہیلتھ کو کافی حد تک امپروف کر سکتے ہو نمبر پانچ روزانہ لند سے پہلے تین کلیاں لیسن کی کھانے سے شریر کو بہت فائدے ملتے ہیں یہ ہارٹ کو سہدمند بناتے ہیں اور کینسر کی جوکھم کو کم کرنے اور پاچن کو سدھارنے میں کافی حد تک سہائک ہوتے ہیں نمبر چھے جو مہلائیں بیٹھ کر جھاڑو پوچا لگاتی ہیں ان کی پاچن شکتی مضبوط ہوتی ہے اور پیروں کی نسوں میں مضبوطی رہتی ہے اور ان مہلائوں کو کبھی بھی کمردر جیسی سمسیاں نہیں ہوتی ہیں نمبر ساتھ شریر میں نہیں ہوگی کبھی بھی کیلشم کی کمی اور نہ جانا پڑے گا آپ کو ڈاکٹر کے پاس اور نہ کھانا پڑے گا دوائیے دی آپ روزانہ ایک چمچ علسی کو بھیگو کر صبح نہار پیٹھ کھا لیتے ہو تو کبھی بھی کیلشم کی کمی شریر میں نہیں ہوگی اور نہ جوڑوں میں درد کی سمسیاں رہے گی نمبر آٹھ اچھی سہد بنانے کے لیے اور شریر میں بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرنا ضروری ہے یدی شریر میں خون کا بہو صحیح طریقے سے ہوگا تو آپ کئی بیماری سے بس سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو روزانہ صبح شام ورکاٹ کرنا بہتر ضروری ہے شریر سے پسینہ بہنے تک یدی آپ ورکاٹ یا ایکسسائز کرتے ہو تو آپ کی شریر میں بلڈ سرکولیشن صحیح ہوگا نمبر نو پریابت نین نہ لینا زیادہ سوچنا یا ٹینشن لینے سے خون گاڑا ہوتا ہے اور دماغ کی نسوں میں گھٹے بننے لگتے ہیں اور ساتھ ہی دماغ کی نسیں کمزور ہونے لگتی ہیں نمبر دس جیدی آپ کو وزن کم کرنا ہو تو اپنی ڈائٹ میں روزانہ مون کا چھیلا کھانا چاہیے جو وزن کو کم کرنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے نمبر گیارہ جیدی آپ کے سر میں بال جانے سے چکنائی ہو گئی ہو جس کو ہم عام سبان میں چمجور کہتے ہیں اس کے بیکٹریا یا جون کو ماننے کے لیے مٹی کی تھالی پر پلاس پاپڑا کو کھس کر اس کا پیسٹ بنا لیں اس حصے پر لگائیں ایک ہفتے میں چمجور اور مر جائے گی اور نئے بال آنا شروع ہوں گے نمبر چودہ جیدی آپ ہوم میٹ کچوری بنا رہے ہو تو بھیگی ہوئی مون دال کو دردرہ پیس کر کچوری کے مسالے میں ایٹ کریں کچوری بہت سوادش بنے گی نمبر پندرہ پیٹ میں کیڑے ہونے پر پیٹے کا سیون کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں نمبر سولہ سیپ کا چھلکہ اتار کر صبح اس پر نمک لگا کر کھانے سے پرانے سے پرانا سردر دور ہوتا ہے نمبر سترہ یہ دیا آپ سانس پھلنے کی سمسیا سے پریشان ہو تو چخندر کو بھون کر اس پر سندھا نمک لگا کر کھالے آرام ملے گا نمبر اٹھارہ بالوں کو سلکی اور شائنی بنانا ہو تو بھینڈی کو ابال کر اس کا پانی سر پر لگا کر کچھ سمیں کے لیے رکھ دیں اور اچھے سے بال دھولے بال اتنے سلکی اور ملائم ہوگے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے نمبر ونیس ادرک اور نیبو کا پانی پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے شریر کا خون صاف ہوتا ہے اور چہرے کی اس کی انفیکشن نہیں ہوتا ہے نمبر بیس یدی آپ کو بار بار تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو آپ کو بھونی چنے کھانا چاہیے جس سے شریر میں انرجی رہے گی نمبر اکیس نیم کے درخت کا سایا سہت کے لیے بہت فائد مند ہوتا ہے جس گھروں میں نیم کا درخت ہوتا ہے اس کی تھنڈی ہوا یا چھاؤں سہت بناتی ہے نمبر باویس روزانہ داتون یا مسواک کرنے سے دانتوں کی سڑن دور ہوتی ہے دانت مضبوط ہوتے ہیں نمبر تیویس بالوں پر بادم کا ٹل لگانے سے بالگنے چھڑی دار ہوتے ہیں نمبر چوبیس روزانہ حلدی کا پانی پینے سے شریر کی ساری گندگی دور ہوتی ہے نمبر پچیس یا آپ کے موں میں چھالے ہو جائے اور موں پک گیا ہو جس کی وجہ سے کھایا نہیں جا رہا ہو تو کالی ہی پیٹ والا کھپرا چبانے سے موں کے پکنے کی سمسیاں دور ہوگی نمبر چھبیس پیاس کے اندر کا ہرہ یا پیلا حصہ کھانے سے بواسر کی سمسیاں ہوتی ہے نمبر ستاویس روزانہ صبح شام ایک چمچ ارنڈی کا تیل گرم پانی میں ملا کر آپ پیتے ہیں تو آپ کے شریر سے موٹا پا کم ہوگا شریر کی فضول چربی کم ہوگی ساتھی شریر ریلاکس رہے گا اور شریر میں درد جیسی سمسیاں اور بھاریپن نہیں رہے گا نمبر اٹھاویس یا دلی کوریا کی سمسیاں ہو تو روزانہ ایک گلاس پانی میں دو چھٹکی ملتانی مٹی ملا کر پی لے نمبر ون تیز روزانہ پکشیوں کو دانا پانی ڈالنے سے گھر میں برکت بنی رہتی ہے نمبر تیس یا دی شریر میں پانی کی کمی ہو جائے تو پرتی دن ناریل پانی کا سیون کریں موسیقی موسیقی